اسلام علیکم دوستو وائٹ بورڈ اینیمیشن کا نام سنا ہے کبھی دوستو وائٹ بورڈ اینیمیشن یہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے وائٹ کلر کا بورڈ ہوگا اس پہ اینیمیشن جال رہی ہوگی چاہے وہ ٹیپنگ ہو چاہے وہ اینیمیشن کی صورت میں پکچرز ہوں ان سب چیزوں کو وائٹ بورڈ اینیمیشن کہتے ہیں آج کل ان چیزوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اگر آپ یہ سکل سیکھ جاتے ہیں تو اس کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے سکل کی بہت زیادہ مارگیٹ میں ڈیمانڈ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سکل کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویورز یہ ہے وہ ایپ بینائم نام ہے اس کا اس کو ہم اوپن کرتے ہیں کلک کیا اس کو تو یہاں پہ تین طرح کے اپشنز ہیں ایک پروجیکٹ دوسرا ایمپورٹ پروجیکٹ تیسرا پلس کا نشان تو اگر آپ نیو پروجیکٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو یہ نیچے پلس کا نشان آ رہا ہے دوستو اس پہ ہم کلک کریں گے پلس کے نشان پہ کلک کرنے کے بعد ریزولیشن جو ہے وہ ہم سے پوچھی جا رہی ہے ٹک ٹاک انسٹاگرام فیس بوک اور یوٹیوب تو میں یوٹیوب پہ ہی کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ کوئی سا بھی نام آپ لکس ایپ کر لیتا ہوں تو دوستو یہ کینویس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے سائز کا ہمارے پاس آ چکا ہے اس پہ ہم نے کام کیسے کرنے ہے وہ بھی ہمیں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ بتانے والا تو دوستو یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں ایک سٹیکر دوسرا ٹیکسٹ تیسرا بی جی یعنی بیک گراؤنڈ چوتھا ہینڈز اور پانچوان میوزک ٹوٹل جو کام ہے دوستو وہ ان پانچ جو ایلیمنٹس ہیں جو آپشنز ہیں ان کے تو انہی پانچ ایلیمنٹس کو یوز کرتے ہیں آپ کی بہترین قسم کے ویڈیوز جو ہے وہ کریئٹ ہو جائیں گی تو چلتے ہیں آپ کو ایک چھوٹے سی شارج ویڈیو بنا کر دکھاتے ہیں کہ میں کس طرح اس میں ویڈیو بنا سکتا ہوں سٹیکر سب سے پہلے ہے اس کو ہم چوز کرتے ہیں ریسینٹ میں وہ چیزیں ہیں جو ہم ریسینٹلی یوز کر چکے ہیں شیپس میں آپ کو یہ اس ٹیپ کے شیپس ملیں گے بزنس میں آپ کو سٹیکرز ملیں گے جو مومنٹ بھی کر رہے ہوں گے جس طرح پی این جی فائلز ہوتی ہے اس ٹیپ کے یہ ہوتے ہیں سوشل نیٹورپس میں آپ کو یہاں پہ بٹنز مل جائیں گے سوشل نیٹورپس کے ایڈیوکیشن میں یہاں کو مطلب یہ ہے کہ آپ جس ٹائپ کی بھی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں آپ میڈیکل فیلڈ کے بارے میں بنانا چاہ رہے ہیں جو میڈیکل فیلڈ کے یہاں پہ ملیں گے آپ سپورٹس کے حوالے سے بنانا چاہ رہے ہیں تو سپورٹس کے ملیں گے آپ کمیونٹی ہیلپس کے حوالے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس چیز کا ملیں گے بائیولوجی یہاں پہ ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ڈاکٹرز بغیرہ کے حوالے سے اگر آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو یہاں سے آپ اپنا چیوز کر پائیں گے جو آپ کو ایزیلی مل جائے گا یہاں پہ فلیگ گی پہ یہاں پہ آپ کو جھنٹے مل جائیں گے اس کے بعد سوشل میڈیا دوبارہ سے آ گیا ڈرائنگز آ گیا سکول آ گیا ویدر آ گیا کیچن آ گیا ویجیٹیبلز فروٹ فرنیچر الیکٹرونکس بیلڈنگز سپورٹس تو دوستو یہاں پہ آپ کو دنیا کی ہر چیز یہاں پہ مل جائے گی سٹیکرز کی صورت میں جو کہ آپ کو یہ ویڈیو میں لگانے کے کام آئے گی اور بہت ہی اچھے سے وہ اس کو سوٹ کرے گی اگر آپ اس کو کمبینیشن صحیح طرح سے سیٹ کریں گے تو تو دوستو یہاں پہ فرض کریں ایک پیپلز ہم اٹھا لیتے ہیں ایک پیپل کو یہ بندہ آ گیا تو یہاں پہ اس بندے کو ہم نے رکھ دیا اب اس کو ہم پلے کرتے ہیں تو یہ کس طرح کریٹ ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ کس طرح بندے کو انہوں نے کریٹ کیا جو ہینڈ کے ساتھ اب جو سات میں موجود ہینڈ کا چکا ہے تو یہ کریٹ ہو گیا اس کے بعد دوسرا جو ٹیکسٹ کو آپشن ہے وہ ہم لکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ میں لکھا دیتا ہوں آپ کو کیا لکھا ہوا ہے آئی ایم ایو آر ٹیچر یہ لکھ دیا سائز یہاں سے آپ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں یہ ریزولیشن ہے اس کی تو اس کو خراب نہیں کرتے ہیں جیسے تھا ویسے رہنے دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے اسپیسنگ ہوگی ٹیکسٹ کی یہاں سے فانڈ کا کلر چینج ہوگا جو مرضی آپ کلر دینا چاہے ہیں بلیک ہی رہنے دیتے ہیں یہاں پہ فانڈ کا جو سٹائل ہے وہ چینج ہوگا تو اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹیپنگ جو ہے وہ پہلے ہو اور یہ بندہ جو بند کے آئی یہ بعد میں ہے تو اس کا ہم تری ڈارٹ پہ کلک کرتے ہیں تری ڈارٹ پہ کلک کرنے کے بعد ری آرڈر ایلیمنٹ کا آپشن یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ ہم کلک کر کے اس ٹیکسٹ کو پکڑ کے اوپر کریں گے جو نیچے والا ایلیمنٹ ہے وہ بعد میں پلے ہوگا تو ہم اب پلے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کس طرح یہ ہم کو دکھائی دیتا ہے تو یہ بڑی بہترین چیز ہے آپ اپنی جو ویڈیو کے اندر جو چیز آپ پانچ منٹ یا دس منٹ میں آپ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں وہی چیز اگر آپ ایک شارڈ ویڈیو میں بتانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں تو آپ ایک دو سے دو منٹ کیا آپ بیس سے پچیس سیکنڈ کے ویڈیو میں وہ ساری چیزیں بتا سکتے ڈیل کے ساتھ جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بی جی میں یہاں پہ آپ بیگرونڈ لگا سکتے ہیں ایمیج بھی آپ پوٹ کر سکتے ہیں کلر بھی لگا سکتے ہیں کوئی سا بھی بڑ میں ریکومنڈ کروں گا کہ اس پہ بیگرونڈ کلر پہ زیادہ آپ نہ فکس کریں اس کو وائٹ رہنے دیں کیونکہ اگر آپ کلر چینج کریں گے ہم وائٹ ہی کر دیتے ہیں جو اوریجنل تھا اس کا بلکل پیور وائٹ ہم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ وائٹ بورڈ انیمیشن ہے تو اس میں وائٹ ہی پیارا لگے گا اسی پہ آپ نے کام کرنا زیادہ اچھا لگے گا تو دوستو اس کے بعد آپ ہینڈز کا آپشن نظر آرہ ہے وہ ہم نے سیکھ لیا بیگراؤنڈ کا بھی بتا دیا میوزک آپ میوزک ٹریک پہ کلک کر ایڈ کر سکتے ہیں اپنی گیلری سے وائٹ سوہر پہ کلک کر اپنی ایڈ کر سکتے ہیں تو میوزک ابھی ہم ایڈ نہیں کرتے سیکنڈ جو رو ہے ہماری فسٹ وی ہوگی اس پہ ہم کرتے ہیں چیزیں بتاتے سٹیکر میں آتے سٹیکر میں آنے کے بعد اگر دیکھیں تو یہاں پہ گیلری سے کچھ چیزیں پک کرنے کا option دیا گیا ہے اگر آپ گیلری سے پکچر لگانا چاہتے تو وہ لگا سکتے ہیں یہ چیزیں جو گیلری اپنی سے اٹھائی ہوئی ہے اب یہ جب ہم اس کو done کرتے ہیں یہاں پہ done کرنے سے پہلے آپ اس کا سائز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں نیچے delete کا option ہے پاور کا نشان بنا ہوا ہے یہ اینیمیشن کا سٹائل ہے دیکھ سکتے ہیں دیفارڈ اینیمیشن میں پینسل کے ساتھ سکیچ کرتا ہے اس ویو ہو گیا اس کے بعد bounce ہو گیا fade up اس کے بعد بہت سے options ہیں جو آپ پہ نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں slide in up اس کو play کرتے ہیں یہ شروع سے play ہوگا تھوڑا سا آگے skip کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا in style ہے in تو یہ تھا آگر اس کا out جو ہے وہ بھی ہم یہ چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں three dots پہ کلک کریں گے یہاں پہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں میں بتاؤ ہوں گا یہاں add out animation last delete سے پہلے ہے یہاں out اس کو کلک کر گیا اس کا out وہ بھی دے سکتے ہیں رول پہ کلک کیا play کیا یہ in ہو گیا اس کا out دیکھیں آپ یہ out ہو گیا different app اس کے animations ہیں وہ آپ set کر سکتے ہیں اپنے طور پر کچھ چیزیں جو stickers وغیرہ ہیں جو اس کے original app کے ہیں ان کو چیز نہیں کر پائیں گے اس کے original style سے چینج کر پائیں گے different style سے different چیزوں کو آپ منجز کر کے اپنی ویڈیو کو بہت خوبصورت انداز میں اپنے میسج کو konvoy کر سکتے ہیں اگر یہ چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس میں کومنٹ باکس میں ضرور بیدائی گا ہم مزید ویڈیو بھی بنائیں تب تب دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ